ملکم بیک گائز اور آپ کے ہمارے چنل پر بہت بہت سواگت ہے اور میں ہوں مکیس اور میرے کو نو سال سے زیادہ کی ایکسپیرنسل سالان لائن میں اور میں ایک سینئر ریس ٹائنش ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں لاریل سے ٹریننگ لے چکا ہوں تو میں آج کیا بات کرنے والا ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں دی ٹین ورسیز بلیچ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ دی ٹین صحیح ہے یا بلیچ دیکھیں ڈی ٹین اور بلیچ دونوں ہی صحیح ہیں اور دونوں ہی سپیسیفک زینڈر کے لئے مطلب جو ڈی ٹین ہوتا ہے بیسیکلی وہ یوز ہوتا ہے مہنس کے لئے اور جو بلیچ ہے وہ یوز ہوتا ہے بیسیکلی مہنس کے لئے کیونکہ بلیچ کیا کرتا ہے ہم بلیچ کی بات کرتے ہیں تو بلیچ کیا کرتا ہے بلیچ بیسیکلی ہمارے جو سکن کے اوپر جو چھوٹے نینو ہیرز ہوتے ہیں جو کی بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ بلیک کلر کے ہوتے ہیں جس سے ہمارے فیس پہ سیڈنگ آتی ہے بلیک کی جس سے ہمارا ڈل لگتا ہے فیس اور کم برائٹ لگتا ہے تو اس سیٹویشن میں ہمیں بلیچ کا یوز کرنا پڑتا ہے جو اسپیسیفک بومنس کرتے ہیں تو بومنس میں وہ بلیچ اس لئے یropy رہی بلیچ کی جاتے ہیں کیونکہ جو فیس کے جو گولڈن ہو جاتے ہیں براون ہو جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ 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 بھی ہو جاتے ہیں تو اس میں جب ایک ٹویٹر ڈالا جانا ہے تو بلیچویں حلبہ جاتا ہے جو اس بلیچ کے اندر آج بلیچ کیجلاتقی کے undersبقیقے صالح کی طرحات اپلائی کی جاتے ہیں پھر ویزوال چیک کرتے ہیں کہ سکن میں کوئی زیادہ تو نہیں رہا ہے رہے تو نہیں ہو رہا ہے تو اس طریقے سے وہ سپیسیفک سی وومنز کے لیے ہے مینز کے لیے نہیں کیونکہ اگر مینز اپلائی کرتے ہیں تو مینز میں کیا ہے کہ ان کا بیرڈ کے ایریا ہوتا ہے ساتھ ساتھ آئی گروز ہوتے ہیں مستیچ ہوتی ہے سائیڈ لاؤس ہوتے ہیں اگر ہلکا ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں کے ایریا کے بال بھی براؤن ہو جاتے ہیں مومنز میں مستیچ نہیں ہوتی ہے سائیڈ میں بال ہوتے ہیں لیکن وہ تھوڑے سے بال آپ نے دیکھتے ہیں کہ براؤن ٹائپ ہی ہوتے ہیں بیسکلی وہ بلیچ کر کے ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بالوں کے جو سائیڈ کے ایریا میں بہت ہی سافٹ بال ہوتے ہیں وہ ہماری طرح ہارڈ بال ہی ہوتے ہیں اگر ہم اگر کریں گے ہمارے فیس پر براؤن ہو جائے گا بلیچ کرنے کے بعد جب فیس تو کچھ ایسا لگے گا تو ہمارے کو دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ایسا دیکھنا ہے یہ نوربل تو اب ہم بات کرتے ہیں ڈی ٹین ڈی ٹین بیسکلی منز کے لئے پروفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ اس سے کوئی بھی ہمارے فیس کے بالوں پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے بس وہ ٹین پر کام کرتا ہے اور سکن کے سر فیس پر کام کرتا ہے وہ ہماری جو سیکنڈ لیئر تک جاتا ہے جانے کے بعد میں اس کو ٹین کو ریبوب کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہیر کو براؤن نہیں ہونے سے بچاتا ہے ملکہ وہ بلیک کی بلیک ہی رہیں گے چاہے پوری ویرڈ پر آپ ڈی ٹین لگا لو اور اس کو چھوڑ دو ایک گھنٹے دیڑ گھنٹے کے لئے تب بھی بھی وہ اپنے آپ ہی وہ بلیک کے بلیک ہی رہیں گے وہ براؤن نہیں ہوں گے تو اب آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہے کہ آپ کو ڈی ٹین اپلائی کرنا ہے منز کے لئے بلیچ یوز کرنی ہے آج کل کل کچھ ہمارے پاس ایسی بلیچ بھی آنے لگی ہیں جو کی یونی سیکس یوز کے لئے ہوتی ہیں یعنی کہ بہت کر سکتے ہیں اس میں بالوں پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا وہ صرف سکین پر کام کرتے ہیں بٹ وہ ریئرلی ہے کہ کہیں مل جائے آپ کو بٹ اس کا نام میں آپ کو ہوتا ہوں گا نہیں جو پروڈک کا پرموشن ہو جائے گا تو بس آپ کمنٹ کیجئے میں کمنٹ میں آپ کو بتا دوں گا اس کا نام تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس ویڈیو کو لائک کی ضرور کریں گائز اور شیئر کریں ہمیں آپ کو سپورٹ کی نیڈ ہے اور یہ ویڈیو میری آج کی چوتھی ویڈیو ہے جو میں بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوں تاکہ میرے جو سالون کے جو کلائنٹس ہیں وہ اور آپ لوگ ایجوکیٹ ہوں اور آپ کو پتا چلے کہ اصلی ریالیٹی کیا ہے اور میں ایک بلیچ کے اوپر وومنز کے لئے سپیسیفک ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ویڈیو آپ جرور دیکھنا اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کی آپ کے ساتھ چیٹ ہو رہا ہے کیپ واشنگ کیپ ایجوکیٹ کیپ سمائلی